اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرش سے ہوں گے اور یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹوریل ہے on chat gpt کے chat gpt ہے کیا چیز اور کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ اس tool کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ tool آپ کے کیا کیا task perform کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو chat gpt ہے کیا چیز basically یہ ایک ai based tool ہے ایک conversational tool ہے جہاں پہ conversational اس طریقے سے کہ آپ جو بھی اسے input دیں گے یہ آپ کو ایک response میں ایک output دے گا ٹھیک ہے اور یہ ایک چھوٹا سیس کی definition ہے ٹھیک ہے آپ اس سے بہت سے perform task جو ہے وہ perform کروا سکتے ہیں کس طریقے سے اسے use کرنا یہ important چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ chat gpt سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں میں نے جس طریقے سے بات کی چلیں ٹھیک ہے یہ ایک ai tool ہے اب اس ai tool سے آپ لوگ کیا کیا کام کروا سکتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ ایک blog نکالا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم اس blog کو ابھی جو ہے وہ میں آپ کو بالکل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ chat gpt کو use کر سکیں گے یہ میں ساری چیزیں بتاؤں گا ابھی صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کے لیے آپ chat gpt کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو یہ ایک blog ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے 11 things ہیں کہ آپ لوگ کون کون سے یہ chat gpt کا جو ہے وہ interface ہے ابھی ہم بالکل دیکھیں گے ہم ایک account بنائیں گے chat gpt کو اور پھر اس account میں login کریں گے اور پھر پورا ایک chat gpt کا system جو ہے وہ login کرنے کے بعد اس کا یہ dashboard میں چلے جائیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی chat gpt سے ہم task perform کروائیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اب آپ لوگ کیا کیا کام کروا سکتے ہیں آپ اپنی resume میں لکھوا سکتے ہیں cover letter لکھوا سکتے ہیں اگر آپ کسی job کسی job کے لیے جہاں وہ apply کر رہے ہیں تو آپ کو cover letter لکھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے تو آپ chat gpt سے لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت اپنا experience بتائیے کا past اور بس اس نے جو ہے وہ آپ کا ایک proper chat gpt نے آپ کا ایک proper format میں cover letter لکھ دینا ہے ٹھیک ہے بلکل اس آپ کو یہ result مل سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل cover letter میں سب سے پہلے آپ جس company میں جہاں پہ بھی job apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی information آتی ہے اور پھر آپ کا content آتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز کا آپ jokes تو ہیں ٹھیک ہے jokes بھی چلے ہیں جو ہے وہ آپ create کر سکتے ہیں لیکن جو میرا جو سب سے complex topics پوچھ سکتے ہیں آپ warm holes کے بارے میں quantum computing کے بارے میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جو mathematical task جو ہے وہ perform کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سب سے important چیز ہے as a programmer as a programmer آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی code آپ chat gpt سے پوچھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک example کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ hello world کا program javascript میں اگر آپ کو لکھنا ہو تو اگر آپ کو وہی hello world کا program node js میں لکھنا ہو تو کس طریقے سے chat gpt آپ کے لیے پورا code لکھ دے گا آپ کے لیے پورا code chat gpt لکھ دے گا آپ نے بس وہ code اٹھانے اور اپنے program میں use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا feature ہے chat gpt کا ٹھیک ہے اور بھی task perform کروا سکتے ہیں آپ اس کو explore کریں اس blog کو ٹھیک ہے ابھی جو ہے وہ میں اب ہم آگے کیا کریں گے ابھی میں آپ کو open ai کے اوپر اکاؤنٹ برمائیں گے ہم open ai کیا چیز ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد کس طریقے سے ہم chat gpt کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں تو چلیں جی اب جس طریقے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ chat gpt ہے کیا چیز اور اب ہم بات کریں گے کس طریقے سے ہم chat gpt کو use کر سکتے ہیں تو chat gpt کو use کرنے کے لیے آپ کو open ai.com پر آنا ہے یہ link میں آپ سے share کر دوں گا open ai جو یہ company ہے جو chat gpt بنا رہی ہے ٹھیک ہے اب کس طریقے سے use کرنا ہے chat gpt کو سب سے پہلے تو آپ نے normal آہ جو ہے وہ sign up کرنا ہے open ai کے اوپر میں جو ہے وہ sign up کر چکا ہوں تو میں ابھی آپ کے سامنے login کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو login کرتے ہیں اور اوکے okay تو simple login ہے open ai کے اوپر اب آپ password لکھیں گے اپنا ٹھیک ہے اور password لکھنے کے بعد جب آپ login ہو جائیں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard سامنے آ جائے گا یہ dashboard open ai کا dashboard ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ chat gpt کا سسٹم ہے chat gpt کے سسٹم میں کس طریقے سے آپ login کریں گے وہ آپ جائیں گے یہاں پر playground کے اوپر اور پھر آپ یہاں پر try it now کے اوپر click کریں گے اور پھر آپ کو دوبارہ login کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو with the same email address and with the same password ٹھیک ہے تو fire hydrant یہ رہا continue کرتے ہیں password لکھیں گے آپ دوبارہ سے اپنا okay تو اب آپ جو ہے وہ chat gpt میں login کر چکے ہیں یہ اب آپ کو تھوڑی سوی information بتا رہا ہے کس طریقے سے ان کا goal یہ ہے کہ آپ کے feedback سے یہ اپنے system کو improve کرتے ہیں یہ suggestions ہیں ٹھیک ہے یہ پڑھئے گا ضرور اور آگے دیکھ لیتے ہیں conversation میں بھی reboot by our trainers to improve our system وہی جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو sensitive information okay آپ اپنے discord server کو یہاں پہ connect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا feedback دے سکتے ہیں ان کے discord server کے اوپر جا کے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اب یہ ہے آپ کا chat gpt کا system ٹھیک ہے تو یہ آپ کا input field ہے یہاں پہ کچھ بھی آپ input لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب آگے بات کرتے ہیں چلیں اب یہاں پہ یہ یہ جو ہے یہ آپ کی input field ہے اب یہاں پہ آپ جو بھی input لکھیں گے جو بھی message یا جو بھی چیز آپ chat gpt سے کروانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اچھا اب یہ کیا چیز ہے یہ جو آپ کے سامنے تین columns آ رہے ہیں ٹھیک ہے example سب سے پہلے column کو دیکھ لیتے ہیں example مدلب کہ آپ chat gpt سے کیا کیا کروا سکتے ہیں کیا کیا message اس کو دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ information لے کر آ جائے گا جس طریقے سے اگر ہم programming language میں بات کریں تو ہم chat gpt سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کس طریقے سے request http request بھیجوں javascript programming language میں یہ ہم نے کیا بھی تھا جب ہم blockchain کے lectures course number one جو blockchain پہ تھا جو کہ core blockchain کے اوپر تھا ہم نے get request اور ہم نے جو ہے وہ کافی request جو دو تین request ہم نے کام کیا تھا ٹھیک ہے اچھا یہ ایک جس ایک تین چار اگزمپلز آپ کو دیوئی ہیں ٹھیک ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ explain quantum computing simple terms میں chat gpt سے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین اگزمپلز ہیں اچھا اب chat gpt کی کیا کیا capabilities ہیں تو یہ کہ ہے یہ آپ کی information کو آپ نے جو بھی last message لکھا ہوگا یہ آپ کی اس کو یاد کر لے گا آپ کی اس message کو اپنے پاس save رکھے گا ٹھیک ہے آپ کی earlier conversation کو اچھا اور اور chat gpt کی کیا کیا capabilities ہیں follow up correction آپ کے جو بھی message آئے گا اسے اس کا follow up بھی کر سکتا ہے اور اس میں corrections بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے train to decline inappropriate request اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ chat gpt سے کوئی الٹی سیدھی چیز یا کوئی malicious چیز پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ کی request کو آپ کے message کو decline بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا capabilities کے column کے اوپر بات اب limitations کیا ہے chat gpt کی تو سب سے پہلے اگر ہم یہ سب سے آخر سب سے last round میں دیکھیں تو ابھی تک up to date information اس کے پاس 2021 تک کی ہے تو جو recent events ہیں وہ ہوئے ہوں گے دنیا میں اس کی information اس ai tool کے پاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ limitation ہے اور biased content آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایسی instruction سے مل سکتی ہیں جو کیا شاید آپ آپ کو پسند نہ آئیں ٹھیک ہے اور generate incorrect information بھی اکثر آپ کے پاس آ سکتی اکثر نہیں بہت کم chances ہیں کہ آ سکتی ہے incorrect facts آ سکتے ہیں کیونکہ facts کہاں سے آتے ہیں یہ ai tool blogs پڑے گا اور blogs میں بھی کچھ نا کچھ facts میں رد و بدل ہو جاتا ہے تو یہ 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 ہے کہ آپ کو جو بھی facts ہیں آپ کو خود اس کو ایک بار confirm کر لیجے گا ٹھیک ہے کہ کوئی ایسے تو نہیں facts آ گئے ہیں جو بالکل یہ حقائق پر نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی ہے اب سب سے پہلا task کروا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی میں یہاں پہ ایسا کیا لکھوں کہ chat gpt سے میں کیا کروا سکوں تو تو چلیں سب سے پہلا یہ کروا لیتے ہیں کہ ایک line جو بیٹی سے یہ پوچھتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے بالکل بالکل جاوا سکرپ میں اگر آپ کو hello world لکھوانا ہے تو console.log جو ہے وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آگے html بھی بنا رہا ہے پوری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا easy ہو چکا ہے تو پہلے جو ہے وہ اگر آپ کو دیکھیں یہ html ہے ٹھیک ہے تو پورا پڑھیں کہ یہ ہمیں میں یہاں سے copy code بھی کر سکتا ہوں javascript میں تو میں نے ابھی یہ بہت simple سا task لکھا تھا chat gpt کے لیے کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ایک hello world کے program hello world آپ کس طریقے سے javascript میں لکھوا سکتے ہیں تو اس نے html بھی دے دیا ہمیں اچھا اس سے پہلے میں نے ایک request کی تھی کہ کس طریقے سے ایک http request بھیجوں with the help of javascript تو server کے اوپر چاہے وہ آپ کا local server ہو یا آپ کا ایک ٹھیک ہے کوئی global server ہو تو یہ چیز ہم نے کی بھی تھی جب ہم اپنے blockchain کے course میں کر رہے تھے اور ہم نے different endpoints بھی بنایا تھے ٹھیک ہے ہم اس endpoints کے اوپر جو ہے وہ اس response کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تو example سے میں نے اٹھایا تھا how to make http request and javascript ٹھیک ہے تو ابھی جو میں نے لکھا تھا simple لکھا تھا how to write تو آپ لوگ chat gpt سے بہت ساری چیزیں کروا سکتے ہیں یہ آپ کی sidebar menu ہے ٹھیک ہے اور اس میں i think اتنا کوئی important ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی اتنا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک اور بار ایک اور چیز اس میں کر لیتے ہیں regional response کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا response آتا ہے انہیں browser اگر آپ کو یہ browser میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو بالکل اب تھوڑا سا different ہمیں answer مل گیا ہے ہمیں پورا node.js یہ بتائے گا کہ کس طریقے سے اگر آپ یہی کیونکہ java script کو اگر آپ کو server site کے اوپر چلانا ہے تو آپ کے پاس node.js ہونی چاہیے تو یہ یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو بالکل اور یہ سارے steps ایک ایک کر کے آپ کے پاس output آ رہا ہے اچھا اب ایک اور چیز اس میں ہے کہ آپ اپنا feedback کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کا سوال یہ تھا ٹھیک ہے آپ نے feedback دینا ہے اگر آپ کو اچھا output اچھا مل گیا ہے تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا feedback submit کر آ سکتے ہیں تاکہ chat jpt جو ہے وہ اس کا system جو ہے وہ improve ہو اچھا اب آگے بات کرتے ہیں تو اچھا اب اب یہ آپ کے پاس میں جو ہے یہ sidebar ٹھیک ہے sidebar میں آپ clear conversation کر سکتے ہیں dark mood سے light mood میں آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک اچھا ٹھیک ہے اور i think اپنا discord بھی جائے وہ یہاں سے آپ connect کر سکتے ہیں اور feedback دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک basic صار چھوٹی سی ایک video تھی کہ ایک basic overview ہے about chat jpt کے کس صحیح سے آپ لوگ chat jpt کو use کر سکتے ہیں i hope آپ لوگ کو یہ اچھا لگے گا اور اس کے اوپر اور بھی tutorial چھوٹی چھوٹی ویڈیو chat jpt کے اوپر آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ upload ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے شکریہ